اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو دی نیکسٹ ایمپورٹنٹ لیکچر ایمازون سیلر کی جو ٹریننگ ہے وہ آپ لوگوں کی بہت اچھی چل رہی ہے بہت سے سٹوڈنٹس اور بہت سے نئے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جو میرے یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سراحتے ہیں آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ ایمازون کے اوپر سیلنگ کرتے ہوئے وہ کونسی ایسی کیٹیگریز ہیں جن کو بیچنا منع ہے یعنی وہ گیٹیڈ آئیٹم ہیں وہ تمام کیٹیگریز یا آئیٹمز اور پرادکس جن کو ایمازون پہ آپ نہیں بیچ سکتے وہ ایمازون کے اوپر گیٹیڈ کیٹیگری کہلاتی ہے یا گیٹیڈ آئیٹمز کہلاتی ہیں یا آپ انہیں ریسٹرکٹیڈ آئیٹمز بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ان تمام دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ جو گھر بیٹھے ہوئے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہترین زندگی چاہتے ہیں ایمازون پہ کوئی بھی سیلر بن سکتا ہے کوئی بھی سیلنگ کر سکتا ہے اور ای کامرس بزنر سے گھر بیٹھے بہترین انکم اور پیسے کمائے جا سکتے ہیں ایمازون گیٹیڈ کیٹاگریز وہ کون کون سی ہوتی ہیں یہ تمام لسٹ ہے ان آئیٹمز کی جو کہ ایمازون کے اوپر گیٹیڈ کیٹاگریز میں آتی ہیں جن کو بیچنا ایمازون کے اوپر منع ہے تو ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون ہے کولیکٹیبل کوئنز کولیکٹیبل کوئنز جس طرح کے نام سے واضح ہے وہ تمام کوئنز کرنسی کوئنز جن کو کہ لوگ شوق کے طور پہ کولیکٹ کرتے ہیں اور ایک ہابی کے طور پہ رکھتے ہیں ان تمام کولیکٹیبل کوئنز کو ایمازون کے اوپر بیچنا منع ہے آپ نہیں بیچ سکتے اس کی سمپل ایک وجہ ہے کہ ان کی کوئی فیئر پرائز کا تیعن نہیں کیا جا سکتا اور ایمازون اس کو فیئر مارکٹ پرائز کے انڈر مونیٹر نہیں کر سکتا اس لیے کولیکٹیبل کوئنز کو ایمازون کے اوپر بیچنا منع ہے نمبر ٹو پرسنل سیفٹی اینڈ ہاؤس ہولڈ پروڈکس وہ تمام پروڈکس جو پرسنل سیفٹی اور ہاؤس ہولڈ میں آتی ہیں ان کو ایمازون کے اوپر آپ نہیں بیچ سکتے یہ گیٹیڈ آئیٹمز میں ہیں لیکن اگر آپ پروپر آثورٹی کے اپروولز وغیرہ آرینج کر سکتے ہیں تو پھر ایمازون سے بھی اپروولز کی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور ان آئیٹمز کو بیچا جا سکتا ہے نمبر تھری ہے فائن آرٹ فائن آرٹ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے کولیکٹیبل کوئنز فائن آرٹ کی تمام پینٹنگز یا آرٹ کسی بھی فارم میں ایمازون کے اوپر بیچنا منع ہے اس کی بھی سیم بجا ہے کہ اس کی پرائز کا کوئی تیعن نہیں کیا جا سکتا فائن آرٹ کسی بھی فارم میں بہت سستی بھی ہو سکتی ہے اور انتہائی مہنگی بھی ہو سکتی ہے اس کی پرائز فیر مارکٹ پرائز میں ڈیٹرمن کرنا بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے اسے ایمازون کے اوپر بیچنا منع ہے اور نمبر چار پہ ہے ہالیڈے سیلنگ ریکوائرمنٹس ان ٹوائز ان گیمز ایمازون نے دو ہزار بیس کے لاشٹ کوارٹر سے نئی امپلیمنٹیشن کی ہے اور ایمازون یہ کہتا ہے کہ ٹوائز ان گیمز کے اندر ہالیڈے کے دوران میں جو سیلنگ ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ضروری ہے تو اس لیے آپ کو ایمازون کی پولیسز جو ہیں ان کو فلفل کرنا ہوگا اونلی ان ہالیڈے سیزن پھر آپ ٹوائز ان گیمز کو سیل کر سکتے ہیں اثروائز دے فال انٹو اگیٹڈ کیٹیگری اور آہرین پھریٹی نمبر 5 ہے جیولئی جیولئی اگین جیولئی جو ہے وہ آرٹیفیشل جیولئی کی بات یہاں نہیں ہو رہی اوریڈے جیولئی جو ہے جیولئی 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 ہے جیولئی جیولئی رکھتا ہے گولڈ، بچی گولڈ، ڈائیمنڈ، پلاتینم اور اس طرح کی دوسری مہنگی داتوں سے بنی ہوئی جیولئی again the reason is the price fair price competition ایک وہ ہے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ جیولیری اور اس طرح کی آئیٹمز جو ہیں ان کی پرائیز رینج بہت زیادہ ہے اور اس میں مارجنز اس لیول کے نہیں ہیں لہذا پرائیز ہائی اور ایمازون کا کمیشن ہائی ایمازون کیا چارج کرے گا تو وہ فیزیبل فارمولا نہیں بنتا اور وہ بڑی ٹرکی سیچویشن بن جاتی ہے جس میں ایمازون خود کو پھسانا نہیں چاہتا اس لیے جیولی جو ہے وہ ایمازون کے اوپر بیچنا allowed نہیں ہے it's a gated item نمبر سکس پہ ہے میوزک اینڈ ڈی ویڈی میوزک اینڈ ڈی ویڈی آپ ایمازون کے اوپر نہیں بیچ سکتے it's a strictly gated item اس لیے کہ ایمازون خود میوزک اور ڈی ویڈی سیل کرتا ہے اور وہ کسی اور کو یہ اپرچونٹی نہیں دینا چاہتا نمبر سیونی is made in italy made in italy has become real problem اس لیے کہ ایمازون کے اوپر بہت ساری ایسی پروڈکس جو ہیں وہ ایمازون کی مارکٹ کو ڈیمج کر رہی ہیں جو کہ made in italy products ہیں so any of the product which is made in italy is not allowed to sell on amazon and then number eight is requirements for selling automotive and power sports products it is very simple کہ automotive اور power sports کی جو products ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں آپ کے water scooters آ جاتے ہیں automotive آ جاتے ہیں بڑے بڑے vehicles یہ ساری چیزیں amazon کے اوپر نہیں بیچی جا سکتی ان کی handling ان کی packaging ان کی delivery یہ سب کچھ بہت ہی costly اور بہت ہی unreasonably large business ہے یہ تو large business models ہوں ہیں ایمازون ان کو accommodate نہیں کرتا ایمازون consumer goods میں ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی items ہیں there are few large items لیکن اس طرح کی items میں ایمازون involved نہیں ہوتا number nine ہے services آپ ایمازون کے اوپر services نہیں بیچ سکتے آپ کو physical products بیچنی ہے اس لیے کہ ایمازون جو ہے وہ خود services کو promote کرتا ہے اور services کو بیچتا ہے ایمازون کے ساتھ آپ as a third party vendor register ہو سکتے ہیں اگر آپ کی company ایک services company ہے اور آپ services provide کرتے ہیں کسی بھی industry کے اندر تو آپ وہاں register ہو سکتے ہیں but as a seller you cannot sell services on ایمازون's platform directly then number 10 is sports collectibles sports collectibles بالکل اسی طرح جس طرح fine arts اور coins collectibles منع ہیں sports collectibles بھی ایمازون کے اوپر اسی طرح منع ہیں reason is same ان کی fair price جو ہے وہ adjust کرنا اور fix کرنا بہت مشکل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اتنی بڑی amount جو ہے اس کا transfer ادھر اور ادھر یہ تھوڑا مشکل ہے اور tricky ہے اور ان products جو ایسی products ہیں collectibles ان کی art میں اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اس لیے ایسی تمام products کو ایمازون نے gated products کی list میں ڈال رکھا ہے sports collectibles کی ایک example میں آپ کو دے سکتا ہوں جیسے کہ فرض کریں کوئی bat cricket کا bat جو کسی ٹیم نے یا کسی بندے نے sign کیا ہو اور وہ sign کیا ہوا bat جو ہے وہ sports collectibles میں آئے گا اور اس کو ایمازون کے اوپر بیچنا منع ہے number 11 is streaming media players streaming media players آپ نہیں بیچ سکتے کیونکہ ایمازون خود یہ بیچتا ہے ایمازون پرائم میں تو اس لیے it is not allowed it's a gated item number 11 is video ڈی وی ڈی ڈی و ڈی ڈی و ڈی وی ڈی و ڈی یہ ساری منع ہیں جیسے کہ music ڈی و ڈی ڈی و ڈی ڈی بھی منع ہیں ایمازون کے اوپر because ایمازون itself is business میں ہے number 13 is watches گڑیاں watches انتہائی expensive watches ایسی watches جن کے اندر gold platinum stones یا پھر meteor stones use کیے جاتے ہیں شہاب ساکب کے جو پتھر جس گڑی میں use کیے جاتے ہیں اس طرح کی گڑیاں بے تہاشا مہنگی ہیں ان کی price کو determine کرنا مشکل ہے very expensive بہت زیادہ مہنگی گڑیاں ہیں ایسی جو کہ جن کی پرائز کروڑوں میں ہیں اور کچھ گڑیاں ایسی ہیں جو عربوں میں بھی جن کی price جاتی ہے تو یہ اس طرح کی انتہائی مہنگی چیزوں کو آپ ایمازون پہ نہیں بیچ سکتے اس لیے کہ ایمازون کا commission structure اور پھر پھر sellers اور اتنے بڑے پیسے کا لین دین ایمازون کے اس پلیٹفارم کے اوپر ڈیل کرنا بہت مشکل ہے اس میں بہت ساری کباحتیں ہیں قانونی طور پہ جس لیے ایمازون جو ہے ان تمام ایسی تمام پرادکس میں ڈیل نہیں کرتا جی تو یہ وہ تمام پرادکس ہیں جن کو ایمازون کے اوپر بیچنا منع ہے یہ گیٹڈ پرادکس ہوتی ہیں آپ جب بھی ایمازون کے اوپر سیلنگ پلان کریں اور اپنی پرادکس کو ہنٹ کریں ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی پرادکس کو ہنٹ کر کے اور سورس کرنے سے پہلے ایمازون کے پلیٹفارم بھی چیک کر لیں کیا یہ گیٹیڈ آئیٹمز تو نہیں ہیں ادروائز آپ کے وہ ساری انویسمنٹ ضائع ہو سکتی ہے اور اگر آپ پھر بھی ایمازون کے اوپر ان گیٹیڈ آئیٹمز کو بیچنے کی کوشش کریں لسٹنگ کر کے بیچنا بھی شروع کر دیں جلد ہی آپ کا ایکاؤنٹ ایمازون والے سسپنڈ کر دیں گے آپ کا پورا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو سکتا ہے آپ کے جو بھی پیسے وہاں پہ ہوں گے وہ پیسے ایمازون بلوک کر دے گا اور ان پیسوں کو نکالنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ ایمازون کے اوپر کمپلیٹ سیلنگ چاہتے ہیں اور کمپلیٹ کورس سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمازون کے اوپر ای ٹو زی ہم کس طرح ایک پروفیشنل سیلر بن سکتے ہیں یا ایک پروفیشنل وی اے بن سکتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کے رائٹ سیڈ میں آپ کو لنک ملے گا کمپلیٹ پلی لسٹ ہے جو کہ اس پورے کورس کی ہے آپ لوگ کے لئے فری پوری پوری ویڈیو اس میں سٹیپ بی سٹیپ موجود ہیں ان تمام ویڈیو کو آپ دیکھیں آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایمازون کے اوپر آپ کس طرح اچھے سیلر بن سکتے ہیں اور بہترین پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کو اور اپنی فیملی کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ وہ ویڈیو جو میں ہر ویک پوسٹ کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچیں اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ